بسم اللہ الرحمن الرحیم بات پیش کرتا ہوتا ہے جماعت اسلامی ہن جو ایک آل انڈیا آرگنیزیشن ہے جس سے آپ اس کے تعرف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ہم یہ ہماری چند سالوں سے روایت رہی ہے شہر بیدر کی کہ سال میں ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ مل بیٹنے کا ایک موقع فرائم کر رہے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں میں بڑی خوشی اور مسرد کے ساتھ جماعت اسلامی ہن شہر بیدر کی جانب سے آپ کا آج کی اس گیٹ ٹوگیدر میں ویلکم کرتا ہوں آج یہاں نئے سال کے موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو اور کچھ ایشیوز پر جماعت پر اسٹینڈ بھی آپ کے سامنے آئیں یہاں ہمارے درمیان جناب محمد نظام الدین صاحب موجود ہیں جو شہر بیدر کے امیر مقامی ہیں اور جماعت اسلامی ہن شہر بیدر کی رومن لینگ کے ذمہ دار جلی ذمہ دار توہیدہ سندے ساہیبہ بھی ہیں یعنی ڈسٹک اورنیزر فر رومن لینگ اور جی آئیو کی صدر سپورہ آنمدی موجود ہیں سپورہ فاتمہ جو صدر جی آئیو ہیں گلس اسلامی کارنیزیشن جو جماعت کے تحت گلس کی ایک آرگنیشن ہے اس کے ایک ذمہ دار مجھ سے آپ واقف ہیں محمد عاصف الدین میں جماعت اسلامی ہن ہلقہ کرناکت کا اٹنے شورہ اٹھا کرناکت ہوں اب میں محمد نظام الدین صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی شہر بیدر سخوائش کرتا ہوں کہ وہ آپ کے سامنے مجھ سے اٹھا کرناکتا ہے مجھ سے اٹھا کرناکتا ہے مجھ سے اٹھا کرناکتا ہے اس نئے سال میں خوشی کی بات یہ ہے آپ بھی محسوس کرتے ہیں ہم بھی محسوس کرتے ہیں پوری دنیا جو ہے اس کو محسوس ہوئی ہے اس پوویڈ کے پیریڈ میں جماعت اسلامی ہن ہلک بھر میں خدمت خل کا کام جو کی ہے ہماری یہاں پر شہر کے اندر تقریباً آٹھ لاکھ کے دھوے کٹس ہم لوگ یہاں پہ گریبوں میں تقسیم کیے اور پھر میڈیشنز دوسرے آرنیلیشن سے جی آئیل سے ینجیبوں سے مل کر جو گریبوں کے لیے میڈیشن کی جو ہے تقسیم کیا گیا ہے گریبوں کے سہولت کے لیے عوام کے تعاون سے ایک ایمبلنس بھی شروع کیا گیا پھر اس کو دھوکے پر ہم لوگوں کو خدا کے طرف پالٹری کی دعوت بھی دی ہم نے ایک مہم بھی چلا آیا دعوت عرب کے طرف پلٹو اس میں ملت اور برادن وطن کو دعوت دیا گیا کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سب کو جو ہے دوبا کرتے ہیں اللہ کے طرف پلٹے کی ضرورت ہے اور پورے کرناتک میں یہ مہم چلا بہت اچھا رسپانس ملا پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے یہاں پہ ہماری ایکٹیوٹیز جو ہے جماعت کے ہوتے رہے یہاں پر ہمارے پاس خواتین کا یقین ہے خواتین بھی کوویڈ کے گوانکے پر گھرگر جو ہے گرس کو پہنچائے لوگوں کی کیا تکلیف ہے ان کو جہاں نہیں کی کوشش کیے جی آئیو جو گرس آمنیزیشن ہے انہوں نے بھی اس پہ حصہ لیا اور چند دن پہلے ایک ایکسپو جو ہے 2020 انہوں نے کیا ہے بہت اچھا رسپانس ملا صرف خواتین کے لیے وہاں پہ ایک انٹری تھا اچھے موڈل جو ہے وہاں پر پیشت کیے گئے سمانس کی جو پرائی آمان اس کو ایکزیبیٹ کرتے اور اس کو ایکزیبیشن کرتے بھی ہے اس سے کس طرح سے دور رہنا ہے یہ پیدا جو ہے وہاں پر یہ تو یہ جماعتی اسلامی ہن آپ تمام جانتے ہیں کہ ایک کامی جو ہے کرتی ہے پھر گراغر نے مطن کو جو اچھا جو پیدا جو ہے پیش کرتی ہے قرآن مجید کا پیغام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام کا پیغام اس غلط خیمیوں کو دور کرنے کے لئے ہم لیٹریچر بھی پیش کرتے ہیں قرآن مجید بھی پیش کرتے ہیں اور ہمارے لیکچرز پی ہوتے ہیں تاکہ اسلام کے ذریعے سے کیونکہ آج دنیا میں اسلام جو ہے موضع بحث جو ہے دین مل گیا جتنا ڈسکشن جو ہے رودانہ دین اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں ہوتا ہے اتنا جو ہے دوسرے مذہب کے بارے میں نہیں ہوتا اس لئے ہم نے اس سلسلے میں بھی ہم نے ناوت کا کام کیا ہے ہم ڈسٹوپٹ کیا ہے کہ مسلمانوں میں اس طرح کا کام بھی ہوتا ہے ایک اپی سی آر اسوشیشن فار پرٹیکشن آف سیویل رائٹس جو لوگوں پر بھی ظلم ہوتا ہے ظلم زیادتی ہوتی ہے اس سلسلے میں رہنمائی کرنے کے لئے کرناطک میں اپی سی آر قائم ہے یہاں پر بھی ہمارا ایک ڈنگ ہے وہ کام کر رہی ہے آئیٹا جو آسادی دا میں کام کرتی ہے اور پھر اچھ 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 خدمت کا کام کرتی ہے حدمیت اخل کا کام امنی ریلیف سوسائیٹی اس طرح سے بہت سارے کام کرتی اچھا ماہول پیدا ہم دیکھ رہے کہ چند مہینوں سے نفرت بہت بڑھ رہی پاشنی کے اندر لوگوں میں دیوائیٹ کی جو پاسس طاقت ہیں یا کوشش کر رہے اپنے پولٹیکل کوٹن کے لئے سیاسی فائدے کے لئے لوگوں میں دراد پیدا کر لڑانی کا جو کوشش ہو رہا ہے یہ بہت ہو رہا ہو رہی تو اس کو ہم کم کرنے کے لئے کوشش کریں بجیستہ چند دن پہلے کلکتہ کے اندر دھارمی جنمورچہ شروع گیا گیا ہمارے نائے مہترم سلیم انجنیر صاحب اس کو وہاں پر پروگرام میں گئے کلکتہ میں سبھی مذہب کے لوگوں دھارمی جنمورچہ شروع گیا ہم لوگ اس ملک میں ہلے والے ہم پیار محمد کا پیغام کو آمک کریں جو یہ ملک توڑنے کی کوشش کرتے ہیں باشین کو توڑنے کی لئے کوشش کر رہے ہیں ہم ان کے بننسوبے میں کام ہونے کام ہونے نہیں دیکھے تو یہ وہاں پر کوشش ملکی ستے پر چل دیئے پھر یہاں کارناٹک میں دھارمی سوہارد ویڈی ہم نے دھارمی سوہارد ویڈی کے بنایا ہے سبھی مذہب کے دھرم گروہوں کو بلا کر ہم ایک امن کا نحبت کا پیغام ہم دینا چاہتے ہیں یہاں پر بھی سدبہ ونا منش خائم ہے جس جلے کے ذمہ دار ہمارے گھرنات گھڑے ساب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے امدار سوسائیٹی کے امدار سب بل چل کر دھرے کے لئے پیغام دینا چاہتے ہیں اسی کوشش اور اس کے لئے ہماری پرگرام تیو ہو رہے اور اور بھی کچھ پرگرام ہے ہمارے جناب آنسی سب آپ کو بتائیں گے میں پیش کرتا ہوں ہم ہر سال آپ کو دو بار بلتے ہیں یا پہ رمضان کے بار بھی ہم ایک بلان کا پرگرام کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تمام برادر بطن اور مسلمان ایک جل ہو کر ملجھل کر ہم پیار محبت سے لینے بلے اس پیدان کو آم کرے اب میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ روح محاشر کے امتر بہت بڑا ہو سوشل میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو آپ ایک سوشل پبلک اپنیم کرنے میں آپ بڑا روح ہوتا ہے آپ بھی میرا اپیل ہے کہ میڈیا سماج کو جوڑنے میں محبت کی افضا کو آم کرنے میں اور یہاں کے رہنے والے ملک کے اندر یہ کو آپ روح دیں گے ہمارا ساتھ دیں گے اور آپ لوگ آئے ہیں میں آپ شکریہ کرتے ہیں میری بات ختم کر میں جناب مبرا سکھدید صاحب پہ جناب شہر بیدہ سب سے پہلے آپ طرح بزراد کا استقبال ہے آج کے اس فریس پرسنس کے میٹ میں مختصر سا پارروف جناب کا اس کے آوا بھی آپ کے سلام بندل اللہ جناب کے دار پر افراد نے ختم جناب ختم کے موٹرم توجی سندے سائب بسم اللہ رحم رحم السلام اللہ 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 رب رب اللہ نے جماعت سے تحریک سے جن کر یہ کام کرنے کا خائنہ کرمایا اور الحمد اللہ جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں اور امت مسلمہ پورے ہر انسان ایک ہو کر یہ کام ذریعہ کے مندل آج میڈیا کے ذریعے سے یہ کام یہ دعوت پہنچانے کا سب سے اہم ذریعہ جو مخرر کیا ہے یہ بہت اچھا پیغام ہے جو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی کام بہت سکتا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام کو ایک ہو کر صحیح بیغام صحیح باتیں پہچانے کی کوشش کرے گی انشاءاللہ ہمارا کام ہم ساتھیوں کو تالاش کرتے ہیں صرف ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے ہم ایک اللہ کو راجع کرنے کے لئے اللہ کی خوش کرنے کے لئے ہم کام کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی عبان ساتھ میں کچھ جگہ کام ہے ساتھ جی ٹی میں جلے زمیندار یہاں بسٹک آرگنائزر بیگر دسٹک کے بھالکی بسوک علیان عبن آباد اور آراد تالیف آئی پاس تالیف ہے اور چھوٹے چھوٹے تالیف سا کم ہمارا یہ کام ہوتا ہے پھر سلائی سنٹر چلتے ہیں ہمارے جماعت کی طرف سے سلائی سنٹر چلتے ہیں ایک اسٹور میں چلتا ہے سلائی سنٹر اور ہمارے موضل کی ہر پر سلائی سنٹر چلتا ہے اور دوسری بھی کئی جگہ پر سلائی سنٹر کا کام چلتا ہے یہ سلائی سنٹر جو ہے سلک اور سلک ممتوس دیا جاتا ہے جو جماعت کی طرف سے اس ٹیچر کو تنخہ دی جاتی ہے اور پورا کام جو مستحق ہیں خواتی مستحق ہیں بچیاں ہیں غریب ہیں ان لوگوں کو بلا کر اس سلائی سنٹر کے کام میں ان کی مدد کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ پیر پر پر کئی ایسے بیوائیں ہیں کئی ایسے مجبور ہونا ہے وہ بچیاں آکر ہمارے پاس سکھ کر جو ہے آج وہ خود اپنے کپڑے سکھ دوسروں کے بھی کپڑے سکھ نہیں تاکہ اپنا پیٹ پاک سکھ سکھ اللہ سے دعا کرتی ہمارے جمعان ہمارے ہمارے تمام ایسے بیدر کا مشہور سکھ مارکٹ جہاں پر ہر طرح کی کھانے پینے کی چیزیں امدہ کوالیٹی اور کفائیت ادام میں اپلقد ہے بیدر باسیوں کے لئے خوش خبری میٹرو سکھ مارکٹ کی اور سے آپ پر 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 داری پر پوائنٹ ملیں گے جس کے جمع ہونے پر آپ کو دیروں سارے آکر شک گف پر دیے جائیں گے ہر سبتہ فریش اور نیا سٹوک اپلقد ہوگا ویقلی منتلی اور پرتی خریداری پر سپیشل آفرز بھی دیے جائیں گے بیس پر 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 فیدہ اٹھائیے اور چلے آئیے اپنے پریوار کے سنگ میٹرو سوبر مارکت نیار شدک شاہ تعلیم چوبار روڈ بھی در اور ہمارا کونٹیک نمبر ہے 8105 116786 اور ہمارا دوسرا نمبر ہے 1095 181133 حکومت عوام کے لئے ہوتی ہے عوام کی خوشحالی کے لئے ہوتی ہے یہ آج دیس پر بیٹھے ہوئے بیدر شہر کے یونیٹ پریسیڈنٹ جناب محمد نظام تین سہاں وائس پریسیڈنٹ مجتبہ احمد ناس سہاں اور ویمن وینکی ڈسٹک آرڈ نیجر توہیدہ سندھے اور جی آئیو کی آرڈ نیجر سفورہ فاطمہ اور میرے ڈیئر او نیئر پریس پرسنس السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آدھا گوڈ آفٹر نور سب سے پہلے میں آپ کو نئے سال کی مبارک بات دیتے ہوئے میں یہ دعا بھی دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایشور اور اللہ ہم کو آپ کو آپ کے پریوار کو ہمارے پریوار کو اب یہ دو ہزار اکیس میں سکھی رکھے ہلتی ویلتی رکھے اور ہمارے دیش کو اور ہمارے دیش واسیوں کو بھوپ پرگتی انتی اور پنشحالی کی طرف لے جائے یہاں ہم دیشتہ سال کا گزرے روے سال دو ہزار بیس کا اگر ہم انپروسپیکشن کرتے ہیں ابزرویشن کرتے ہیں کہ ہم ہمارے مہت میں کیا چیز ہوئی اور کیا چیز نہیں ہوئی اور اس کا افیکٹ یہاں کے واسیوں کو شہریوں کو کتنا پڑا یہ بہت اہم سوال ہے جو دو ہزار بیس کو ہم چھوڑتے ہوئے اور دو ہزار اکیس میں ہم قدم رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا ہے جماعت اسلامی ہند جو پورے ملک میں آج ستر سال سے سرگر میں عمل ہے اس نے بھی اس پر اپنا کنسن ظاہر کیا ہے آج میں آپ کو مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہزار بیس کا سال پورے ورلڈ کے لیے ایک کوویڈ نائنٹین اور ٹونٹی کا سال رہا جو ایک پینڈمک تھا جو سب کے لیے تھا جس میں ہمارا ملک بھی تھا لیکن خصوصا ہمارے ملک میں جہاں ڈیولپنٹ ہوئے وہیں بہت زیادہ ڈیزاسٹرز ہوئے تباہیاں آئیں خرابی کے فیصلے ہوئے لوگ پریشان ہوئے شہری بے روزگار ہوئے اور انیمپلیمنٹ بڑھ گیا اور وہ کنٹینیویشن دو ہزار اکیس میں بھی جاری تو اس دو ہزار اکیس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ لوگوں کو اندر لوگوں میں بے روزگاری اور انیمپلیمنٹ کو کم کرنا ہے پھر پوویڈ کے خوف سے ان کو نکال کر ابھی ویکسینیشن جو ہماری سرکار نے شروع کیا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم اس کا ساتھ دیں گے پھر دوسری چیز جو ڈیزاسٹر مومنٹ ڈیزاسٹر ایونٹس ہوئے ہیں اس پر ہمارا بگ کنسن ہے اور وہ ہے کہ پولارائزنگ دا پولیٹکس پولیٹکس کو انہوں نے پولارائز کیا ہے اور پولارائز کر کے سارے ڈیسیجنز انہوں نے لیے ہیں جس سے ڈیموکریسی اور اس کی جو اسپریٹ ہے وہ ختم ہو گئی جس کے مطالق بھی وہ ڈیسیجن لیتے ہیں یا خوانین بناتے ہیں کوئی سٹیک ہولڈر سے باتچیت نہیں کی جائے اور حکومت ہے کہ چند لوگوں کے مفاد کے خاطر ملک کی بڑی آبادی کو ناخش کر رہی گیا انہیں ناراض کر رہی گیا اور انہیں پیچھے کی طرف ڈھکیل رہی ان کے ڈیسیجنز انکلیوزیو نہیں ہیں بلکہ ان کے ڈیسیجنز چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اب خاص طور سے ابھی آپ کے سامنے ہمارے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آج 38 ڈیس سے ملک کی رازدھانی کے انکریز پر بیٹھے ہوئے وہ ہزاروں کسان ہیں جو کسانوں کے متعلق جو خانون بنایا گیا ہے اس کے خلاف آج 38 ڈیس سے وہ بیٹھے ہوئے اور وہ چاہتے گئیں کہ ہم سے بات کریں اور اس خانون کو یا تو واپس لیں یا پھر اس میں کچھ امینڈمنٹ کریں لیکن سرکار بھی ہوتی حکومت عوام کے لیے ہوتی ہے عوام کی خوشحالی کے لیے ہوتی گئے یہ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھول گئے گئے اس لیے ایسے سٹیٹمنٹ دے رکھے ہیں اور ایسے خوانین بنا رکھے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم فلاں پارٹی کے ہیں اور ایک تبقے کو خوش کرنا چاہ رکھے ہیں اور ایک کیومنٹی کو ٹارگٹ کرنا چاہ رکھے کیا اس طرح سے لوگوں کو انپلیمنٹ ملے گا ہمارا ڈیمائن ہے کہ اگر ایسے ہی خوانین لانا گئے تو انپلیمنٹ بل لائے سرکار غیر ضروری بل لائے جس سے ایموشنل لوگوں کو پولاریز کیا جا رہا گئے اور ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رکھا ہے اور اس سے پولٹیکل گین انہیں مل رکھا ہے یہ جمہوریت کے لیے بہت بڑا حقان ہے اور دیموکرینٹک انسٹیٹیوٹس کو اور اس کی پوزیشن کو انہوں نے پوری طرح ختم کر دیا ہے ہمیں اہد کرنا چاہیے کہ دو ہزار ایک ایس میں ہم اس کو دیموکرینٹک اسٹیٹ کو انسٹیٹیوشن کے جو دیا گیا ہے وہ اس کو پھر سے پھر سے اس کو ریسال کریں پھر سے اس کو بحال کریں میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے یہاں سلوشن کی طرف آتا ہوں سلوشن میں میرے نزدیک چار لیول پر کام ہونا ہے جو دوہزار بیس میں ہم نے پھویا گئے اس کو پانے کے لیے پھر آر دو بیس اگر کیا راستے ہیں جو ہمیں دوہزار اکیس میں کیا اپائے ہیں ہمیں ہر لیول پر اپنا نا ہے پہلا لیول ہے سیویل سوسائٹیز کے لیول پر ہمیں آویرنس لانا ہے وہ آویرنس جس طرح بیماری کے لیے لارہے ہیں جس طرح ہم سوچ بھارت کے لیے لارہے ہیں اسی طرح آویرنس ہمیں پبلک کے اندر لانا ہے کہ آج ایک کیمینٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو دوسرے کیمینٹی اس پر ہسے نہیں اس پر خاموش نہ بیٹھیں بلکہ آویر یہی کرنا ہے کہ آج ایک کیمینٹی کا نمبر لگ رہا گئے تو کل دوسری کیمینٹی کا نمبر لگے گا ابھی گزشتہ سالوں میں جو خوانین بنے ہیں ایک کے بعد ایک کا نمبر آ رہا ہے تو یہ سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس سے ہر کیمینٹی آج نہیں تو کل متاثر ہوگی یہ جنگل کی آگ کی طرح ہے یہ ایک کو نہیں سب کو اپنے لپیٹ میں لے گی یہ ہے وہ اویرنیس ضمیر کی آواز پیپلز اویرنیس سیویل سوسائٹی کے اندر اویرنیس وہ ہمیں لانا بہت ضروری ہے اور یہ حد کرنا ضروری ہے کہ ہم پارٹی بیسس پر سوچنے والے نہیں بلکہ لوگوں کے بیل فیر کے لیے سوچنے والوں کو ہم خدمت کرنے والوں کو آگے بڑھائیں گے دوسرا لیول ہے ہمارے مذہبی گروہ لوگوں کا مذہبی گروہ کے لوگ یا تو اپنے مذہب کے اندر کی ہے مصروف تو ان سے ہماری اپیل ہے کہ وہ ہم جہاں ملٹی ریلیجیس سوسائٹی ہماری انڈیا کا ایک خوبی ہے ہم رہتے ہیں تو یہاں ہم ریلیجیس سے اوپر پھٹ کر ہم سب کے ریلیجیس کا احترام کرنے کی بات کریں اور پھر یہاں ایک ایسی پیار اور محبت اور بھائی چارہ کی سوسائٹی بنانے کے لیے وہ آگے آئیں اور ہم مذہبی گروہوں سے خاص طور سے اس جنگشن پر کہنا چاہیں گے کہ وہ کسی پولیٹیکل دباؤں میں آئے بغیر کہ ان کی ذمہ داری گئے کہ وہ یہ کام کرنا ہوگا تمام مذہبی جماعتیں مذہبی لیڈرز پولیٹیشین کے پریشر میں نہ آئیں اور اپنے مذہب سے اٹھ کر سارے مذہب والوں کا احترام کرتے ہوئے اس ملک کو اس سماج کو پیار اور محبت سے ہمیں لے کر آگے بننا ہے دیسرا لیول ہے گورنمنٹل لیول گورنمنٹل لیول پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ پپلک کی پشحالی کے لیے کام کرتے یہاں میں صرف ایک دو مثال دیتا ہوں ابھی یوپی اور ایمپی میں تبدیلی مذہب پر لو جہاد کے نام پر آرڈیننس بنا دیا گیا تو یہ کیا محصف سوسائٹی کی علامت ہے ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ اس گلوپ کے اوپر دو بڑے پارلیمان کنٹریز ہیں ایک امریکہ ہے اور ایک انڈیا ہے بلکہ انڈیا سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے یہاں ہم ڈیموکریٹی کی سٹیٹ ہوتے ہوئے یہاں ہر ایک کو اپنا اخیدہ تک رکھنے کا حق سے بھی ہم حق بھی نہیں دیتے ہیں یہ کیسی ڈیموکریسی ہے یہ کیسی آزادی ہے کہ ایک ادمی اپنے اخیدہ نہ لگ سکتا ہے نہ کسی افیدہ مپسند کر سکتا ہے نہ خبول کر سکتا ہے یہ ایک مثال ہوئی پھر دوسری مثال عیسانوں کی ہے عیسانوں کے لیے جو تین خوانی لائے گئے ہو سکتا ہے اس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہو لیکن ہمارا اس کینڈ یہ ہے کہ آپ جن کے لیے خانون لارکھے ہیں ان سے آپ ضرور بات چین دیں آج دلی میں انٹری کے لیے ٹروٹل سات نیشنل ہیویز ہیں جس میں سے پانچ نیشنل ہیویز پر آج ہزاروں کی تعداد میں پارہ تیرہ کلومیٹر تک سندور ہیویز پر لوگ بیٹھ جائے رہی ہیں اور گورنمنٹ ایسا بتا رہی ہے کہ یہ کچھ پنجاب اور ہریانہ کے لوگوں کا ایشو ہے اور پورے انٹریز کو انہیں بند کر دیا سیل کر دیا یہاں تک کہ انہہ ہزار آنا چاہتے ہیں تو دو ایک پارٹی کے یمپیز جا کر انہیں ڈراتے ہیں کہ اگر آپ گاؤں سے لکھ لے تو پرشور کر دیا جائے تو اس طرح کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے کسی کو شامل ہونے نہیں دیا جا رہا ہے اور بڑے پڑے لوگوں کو اپوزشن کو تو ختم کر دیا گیا ہے تا کہ وہ کسانوں کی تعداد نہ پڑے اور یہ معلوم ہو کہ یہ پنجاب اور ہریانے کہے نہیں ساؤڈ سے لے کے نار تک ایس سے لے کر ویس تک پورے ہمارے ملک کے کسان اس کے مخالف ہیں جب پورا کسان مخالف ہے تو کیوں گورنمنٹ زبردستی ان پر وہ خانون تھوکتی ہے تو اسے منظور نہیں ایک آدمی آپ کے گھر آتا ہے اور وہ جوس پینا نہیں چاہتا آپ اسے زبردستی جوس بلانا چاہتے کہتے ہیں کہ نہیں آپ جوس پیو زبردستی جوس پیو یہ بھی کوئی اخلاق کی بات ہے یہ بھی کوئی ٹریٹمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ جب بیسان چار نہیں رہا ہے اور اسے سمجھ میں آرہ ہے کہ ہمارا اس میں نقصان ہے ہماری نسلوں کا نقصان ہے ہماری جیدادوں کا نقصان ہے ہماری فصل اور اس کی قیمتوں کا تحفظ نہیں ہے اس میں تبدیلی کی جائے اور آپ اس کو سننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ کیسی ڈیموپریسی تو ہمارا کہنا ہے کہ انسل بات کی جائے اور جو ضروری ترمیمات ہیں اس بل میں لائی جائیں اور پھر اس کو کسانوں کے مفاد میں اور جو اس ملک کا انہ داتا رہے اس کو بدلنا چاہیے پھر چوتھی بات لیول پر جو کام ہونا چاہیے وہ میڈیا کے لیول پر ہے میڈیا آج پہلے کے مقابل میں بہت زیادہ افیٹیو ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ دوہزار بیس میں میڈیا کا جو کچھ رول رکھا وہ ہمارے سامنے تھی میڈیا میں سے اکثریت کا رول تو اچھا ہے لیکن بعض سیکشن اور گروپ میڈیا جو کارپوریٹ کے ہاتھوں میں اپنی گریڈنگ کے لیے انہوں نے کیا کچھ خدمات انجام نہیں دی کوویٹ کے دوران لیجیے آپ لاکھوں لوگ کوویٹ سے مر لگے گئے اور لاکھوں ڈاکٹر کوویٹ واریر کے طور پر لگے گئے جس میں سے سائنکرون ڈاکٹر کی موت ہو جاتی گئے اور کروڑوں سٹوڈنٹس ملک کے اپنی تعلیم چھوڑ کر گھروں میں ہاؤز اریسٹ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میڈیا کو نگا گوا گئے کہ فلاں صاحب نے خودکشی کر لی اور صبح سے شام تک وہ ہی چلا تر رہت ہے اور تبلیغی جماعت نے یہ کیا وہ باز میڈیا گروپس کو معلوم نہیں ہے کسی کی رضا اور کسی کی خواہش پر یہ کام ہو رہا گئے یہ چیز بند بنا چاہیے ہم شکر گزار ہیں ان میڈیا پرسنس کے اور میڈیا گروپس کے جنہوں نے اپنے فرائنگ ٹینکس کے ذریعے اور اپنے خبروں کے ذریعے جو چیزوں کی ضرورت تھی انہوں نے اس کو پیش کیا ہمیں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہیے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں اور آشا رکھتے ہیں کہ اسی طرح وہ کسی کے پریجر میں آئے بغیر اپنی ضرورت داری کو دوہزار اکیس میں بھی آنجام دیں گے میں اپنی بات کو کنکلوٹ کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جماعت اسلامی ان ہم اس ملک کو ہمارا ملک ہم سمجھتے ہیں اور اس ملک کے فائدے کو ہمارا فائدہ سمجھتے ہیں اور اس ملک کے نقصان کو ہم اپنا نقصان سمجھ دیں ہم سارے دیش واسیوں کے لائی کے لئے سوچتے ہیں اور ایک پیلام رکھتے ہیں اس کے لئے ان کی خدمت کے لئے ہم کبھی بھی تیار ہیں ہم دورمنٹ کے ساتھ دیں اگر وہ گلائیں تو ہمارے کارکنان ہماری پوری ٹین کبھی بھی خدمت کے لئے اور ویل فیر کے لئے پبلک کے کے لئے ضرور ہم چار لیول پر کام کرنے کا واضح کا پلان رہتے گے میں آپ سب کا بھی ایک پر صدریہ آدھا کرتا ہوں جماعت کے طرف سے شریعہ جماعت اسلامی دلی کے فیس بک پر یوٹیوب پر ٹویٹر پر آپ اسے دیکھ سکتے کیونکہ جماعت اسلامی کوئی دیدر کی جماعت نہیں ہے جماعت اسلامی ہی دیکھ کل ہی جماعت ہے الحمدللہ وہ ایک نظم آدھ نیشن ہے آپ فیس کو اور یوٹیوب پر سٹیٹ کا بھی جماعت اسلامی کرنا ٹکار جماعت اسلامی ان دلی آپ ضرور پہنچ کرتے ہیں مجھے 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 جماعت مجھے جماعت مجھے مجھے سکتے ہیں ابھی دین دن پہلے جماعت نے کوبران کرایا ان مجھے ایکشن آف 2,020 بیس آگیٹ تو اس میں مسلم اور جادران مطن کے بڑے لوگوں کو لے کر دو ہزار بیس کا تفزی آف اور دو ہزار اکیس کے راستے کے آف اس پر فیس گوپ میں بوٹی آپ دیکھ سکتے ہیں امیر جماعت کی پتری پھر آج میری اطلاع کے مطابق مہانا مندلی بریس ویڈ جماعت اسلامی کے ڈپر اوکلا میں فرمج نام ہوتی تو آج دو ڈیس ویڈ ہوتی ہے پھر آپ کو یو کیوپ ملتی ہیں اور فیس پر ملتی ہیں کسانوں کے اشیوز پر اور یہ آپ کے پردین دیئے مذہب کے اشیوز پر سب چیزیں ملتی ہیں